ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو نور کا نظریہ آج شروعات کرتے ہیں پینٹاس کے اتنے پیارے پیارے پھولوں کے ساتھ تو مونسون جل رہا ہے تو کیوں نہ آئیے نرسری کے سیر کرتے ہیں اور خریدتے ہیں کچھ بہت ہے مونسون کے سیزن میں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ مونسون کے سیزن میں جو پلانٹس لگاتے ہیں ان کا سروائیونگ ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے لگ بھگ 80% تو جو بگنر سے اس وقت جا کر لا سکتے ہیں نرسری سے پلانٹ تو آپ پہلے ہی جو پلانٹس دیکھ رہے تھے یہ تھے پینٹاس کے یہ ہیں کنیر کے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ان میں ہیوی بلومنگ بھی ہو رہی ہے اس کا ریٹ ہے 80 پہلے پینٹاس دیکھ رہے تھے وہ تھا 40 روپیز میں اس کے پیچھے ہی رکھے ہوئے ہیں ایڈینیم ایڈینیم تھوڑے سے کوسلی ہوتے ہیں 150 سے لے کے 200 کے بیچ میں بھی میچور پلانٹس آپ کو مل سکتے ہیں گملے میں لگے ہوئے اس کے علاوہ یہ نرسری کافی بڑی تھی اور دیکھیں گرینری تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اور اس میں ہر طرح کی پلانٹ تھے شیڈ لووینگ اور ہینگنگ باسکیٹ کے لیے نورمر فروور پلانٹس سارے ہی یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے کروٹن کے پلانٹ اور یہ کروٹن میں بھی آپ کو دو ورائیٹی دیکھ رہی ہوں گی یہ آپ کو گولڈن ڈسٹ میں پتی کا سٹرکچر الگ الگ ہے نیچے رکھے ہوئے یہ ہے دوارف تو نہیں ہے پر ہائٹ میں کم ہے اور یہ ہے ڈائیفن بیگیا کے پلانٹ یہ آپ کو ہنڈیٹ سے ون ففٹی میں مل جائیں گے اس کے سائیڈ میں رکھا ہوا ہے یہ وکٹوریا پروٹن کا پلانٹ جس کے کلر بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور اس کا رینج تھوڑی ہماری طرف ہائی ہوتی ہے تو یہ ون ففٹی سے ٹو ہنڈیٹ کے رینج میں آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ ہی پام کے پلانٹس مانی پلانٹس اور سامنے رکھے ہوئے ہیں یہ چاندنی کے پلانٹس جو کی دوارف ورائیٹی ہیں جس کی پتی چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں اور اس میں پلانٹس بھی چھوٹے پھول بھی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں جبکہ بگل میں جو رکھی ہوئی ہے یہ ہے بیریکیٹڈ چاندنی تو یہ اس کا رینج تھوڑی سی ایٹی سے ہنڈیٹ کے بیچ میں تھی جبکہ یہ جو آپ کو منیچر والی دیکھ رہی ہے یہ ہنڈیٹ روپیز کی تھی اور یہ بانزائی کی لکھ میں تھے وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے اگر آپ کو بانزائی پسند ہے تو آپ سیدھے سے ہی آپ اس پلانٹس کو لے کر ڈیولپٹ کر سکتے ہیں بیریکیٹڈ چاندنی بھی بہت خوبصورت دیکھ رہی تھی یہ دیکھیں اس کا لیف میں کلر کتنا پیارا لگ رہا تھا کومبینیشن اس کے علاوہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے بیریکیٹڈ چاندنی کے سائیڈ میں ہی بہت سارے پیچھے فروٹ پلانٹس رکھے ہوئے ہیں اور اسی کے سائیڈ میں سمپل والی چاندنی بھی رکھی ہوئی ہے تو آپ یہ پلانٹس ابھی لاکر اپنے گھر میں اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں اور ڈھیروپھول پا سکتے ہیں تو بس کیا دیر ہے جس کے ہاں بھی نرسری ہے تو ابھی آپ جلدی سے نرسری وزٹ کریے اور پیارے پلانٹس اپنے گھر میں لے آئیے اور آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ہے پھولوں کے پلانٹس جس میں کئی سارے ملے جولے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں اس کے سائیڈ میں آپ کو دیکھے گا ایروکیریہ یا پھر کرسماس پلانٹ یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے اور یہ بھی دیکھنے میں آرٹیفیشیل سا لگتا ہے بٹ یہ اوریجنل ہوتے ہیں پلانٹس اور یہ ائر پیوری فائر بھی ہوتے ہیں تو دیکھیں کتنی اچھی گرین ری ایٹ کر رہا ہے اور نرسری میں اس ٹائم تو سارے ہی بہت ہرے بھائی تھے یہ نرسری بہلے بھائیہ ہیں انہوں نے بہت اچھے سے پلانٹس دیئے میں نے کچھ پلانٹ شاپنگ بھی کی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ میں نے کیا پلانٹ شاپنگ کی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کے ذریعے بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں کہ میں نے کون کون سے پلانٹ خرید ہیں اور جو یہ ایک کرسماس پلانٹ ہے اس کی رینج تھی دھائی سو روپے اس کے علاوہ آپ ادھر سے پپیتے کے پلانٹ امرود کے پلانٹ بیریگیٹڈ ایئر لیئرنگ سے گرافٹڈ کسی بھی طرح کے خرید سکتے ہیں اور ادھر پرائسنگ بھی مجھے بہت صحیح لگی اس کے علاوہ پھول کے بھی ڈھیرو پلانٹس مل جائیں اب چلتے ہیں گلاب کے سیکشن میں تو یہ دیکھیں کتنے سارے گلاب کے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ہی موگرہ رکھا ہوا ہے اور موگرہ کے پاس میں ہی جیٹ پلانٹ کے پودے رکھے ہوئے ہیں اس ٹائم ان کے پاس جتنے بھی گلاب کے پودے تھے سب ہی پر پھول آئے ہوئے تھے چاہے بٹن روز ہوں چاہے کشمیری روز ہوں چاہے بڑے سائز کا فلاور ہوں حالانکہ ابھی تو یہ صحیح ٹائم نہیں ہے اس کا گلاب آپ نومبر میں ایٹ کریے اپنے گارڈن میں گلاب ایسی ساٹھ و ڈیوڑ سو روپے میں تھے تو اگر آپ کو میری یہ بیزٹ پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا پودہ پسند آیا تو اور اگر آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کے سریعے مجھے بتا سکتے ہیں تانکیو